خوفی آپریشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان عبداللہ جمال آج خوفی آپریشن میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک ایسی مظلوم لڑکی کی داستان جس پر ہونے والے مظالم پر کسی نے کان نہیں دھرے ٹیم خوفی آپریشن کو مصول ہوا ایک ہمدرد انسان کا میسیج جس کے بعد ہم نے آغاز کیا اپنے آپریشن کا ٹیم خوفی آپریشن نے ہمیشہ عوام کے مسائل حل کرنے میں مدد فرام کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے ہمیشہ اپنے ناظرین سے بھی یہ گزارش کی ہے کہ وہ ہمارے دیئے گئے ایمیل، فیس بک پیج اور نمبرز پر اپنے اردگرد ہونے والی مجرمانہ کارروائیوں سے آگاہ کریں ٹیم خوفی آپریشن کو موصول ہوا ہے ایک ایسی ہی ہمدرد انسان کی جانب سے ایک میسیج جس نے اطلاع دی ہے ایک ایسی معصوم لڑکی کے بارے میں جسے ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے لیکن اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے یہ میسیج موصول ہونے کے بعد ٹیم خوفی آپریشن نے فوری طور پر اس ہمدرد انسان سے رابطہ کیا جس نے ہمیں بتایا کہ ایک لیڈی ہیلس ورکر کی پوئیو مہم کے دوران ایک مظلوم لڑکی سے علاقات ہوئی ہے جسے ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے لیکن اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے یہ تفصیلات معلوم ہونے کے بعد ٹیم خوفی آپریشن نے لیڈی ہیلس ورکر کا نمبر لیا اور تفصیلات جاننے کے لیے لیڈی ہیلس ورکر سے رابطہ کیا لیڈی ہیلس ورکر نے ٹیم خوفی آپریشن کو تفصیلات سے آگاہ کیا تاکہ پولیو مہم کے دوران اس کی ملاقات ایک ایسی لڑکی سے ہوئی جس نے ظلم و زیادتی کی داستان سنانے کے بعد لیڈی ہیلس ورکر سے مدد کی درخواست کی ہے یہ سب تفصیلات جان کر ٹیم خوفی آپریشن پر یہ فرض ہو گیا کہ ہم اس معصوم لڑکی کو تلاش کریں اور اسے ظلم و زیادتی سے نجات دلائیں اسی لیے ہم نے خاتون ہیلس ورکر سے ملاقات کا وقت تیع کیا تاکہ اس معصوم لڑکی کے وارے میں مزید تفصیلات جان سکے اور اس بچے کی مدد کو پہنچیں ہمیں آپ سے مزید چیزیں پوچھنی ہوں گی تاکہ گیس پاپولیو کر سکے تمام تفصیلات جاننے کے بعد ٹیم خوفی آپریشن نے فیصلہ کیا ہے اس معصوم لڑکی کی مدد کرنے کا لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس لیڈی ہیلس ورکر سے ملاقات کی جائے جس نے ہمیں اس لڑکی کے بارے میں بتایا ہے اس لیے وقت تیع کرنے کے بعد ٹیم خوفی آپریشن اس لیڈی ہیلس ورکر سے ملاقات کرنے کے لیے روانہ ہوئی ہمیں تلاش ہے اس بچی کی جسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے جس نو عمری میں کم عمری میں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے ہمیں ایس ایم ایس موصول ہوا تھا جس کے بعد اسی شخص نے ہمیں اس جگہ کا پتا دیا اس خاتون کا پتا دیا لیڈی ہیلس ورکر کا جو اس کیمپین میں موجود تھی پولیو کیمپین میں جن سے بچی نے رابطہ کیا تھا التجا کی تھی کہ وہ اسے بچائیں اور کسی طرح پھپی اور چچے سے رابطہ کروائیں ہمیں پتا دیا گیا خوفی آپریشن ایوٹی یہاں پر موجود ہے اور اس گھر کے بار کھڑی بھی ہے جو بتایا یہ جا رہا ہے اس پتے کے حساب سے جو لیڈی ہیلس ورکر کا ہے ابھی ہم جائیں گے پھر آپ کو بتائیں گے کہ حقیقت کیا ہے لیڈی ہیلس ورکر سے ہم اس لڑکی کے وارے میں مزید تفصیلات جاننے کی کوہش کریں گے تاکہ معاملے کی تہہ تک پہنچا جا سکے اور اس معصوم لڑکی کی مدد کو جلد از جلد یقین ہی بنایا جائے ٹیم خوفی آپریشن اب اس لیڈی ہیلس ورکر کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ چکی ہے یہاں ہم ملاقات کریں گے لیڈی ہیلس ورکر سے اور اس مزدوم لڑکی کے بارے میں جاننے کی کوہش کریں گے اچھا ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے پتا چلا تھا کہ آپ پولیو کیمپین میں تھی اور ویکسینیشن کیمپین چلا رہی تھی جس کے ذران آپ کو ایک بچی ملی تھی اس نے آپ سے کوئی التجا کیے کوئی شکایق کیے یہ کیا معاملہ تھا یہ کب ہوا ہے جب میں ویکسین کے لیے گئی کیمپین کے لیے گئی تھی تو اس بچی نے مجھ سے گھڑکی سے بات کی تھی اور بہت گھبرائی بھی تھی وہ بچی اچھا تو اس بچی نے اس سے نا ہیلپ مانگی تھی کہ مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے اور میں اپنے چاچا اور پھپو سے بات کرنا چاہتی ہوں میں نے اس کی فون پر بات چیت کروائی تو پھر مجھے پتا چلا کہ اس کے کوئی دور کے نانا ہے جو اس سے زیادتی کرتے ہیں اس سے بتنمیزی کرتے ہیں اس بچی سے اور اس کے بابا بھی اس کی بات نہیں سنتے اس کے امی کی ڈیت ہو چکی تھی اس کے علاوہ آپ نے کوئی اپنے ان کو کوئی نمبر دیا یا اس بچی نے کوئی چیز دیا مجھے کوئی نمبر نے دیا اس بچی نے بلکہ اس نے اپنے چچا سے بات کی تھی میرے نمبر سے آپ کو وہ گھر یاد ہے وہ جگہ یاد ہے جہاں پر آپ گئی تھی جہاں بچی ملی آپ جی مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے میں آپ کو لے جا سکتی ہوں اس گھر تک اگر ہم ماں پر اس علاقے میں آپ کو لے کے جائیں تو آپ نشاندہ ہی کر سکتی ہیں کہ اس گلی میں کون سا گھر ہے جی بلکل لے جا سکتی ہوں تھوڑا تھوڑا مجھے یاد ہے تھوڑا ٹیم خوفی آپریشن کو تلاش ہے اس بچی کی جس کے ساتھ ہوئی ہے زیادتی اور ہم پرعظم ہیں کہ اس بچی کو تلاش کر کے چھوڑیں گے اس کو انصاف دلا کے چھوڑیں گے لیڈی ہیلس ورکر سے گفتگو کے دوران وہ انکشافات ہوئے کہ ہمارے سر شرم سے جھک گئے اور ہمیں اپنے انسان ہونے پر بھی شرمندگی محسوس ہونے لگی کہ کوئی انسان ایسا درندہ بھی ہو سکتا ہے جو ایک معصوم بچی کے ساتھ ایسی کھناونی اور شرمناک حرکت بھی کر سکتا ہے اب ٹیم خوفی آپریشن کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ لیڈی ہیلس ورگر کی رہنمائی سے اس معصوم بچی کا گھر تلاش کیا جائے اور اسے ظلم اور زیادتی سے نجات دلائی جائے لیڈی ہیلس ورگر نے جو ہمیں تفصیلات بتائیں وہ جان کر ہمیں ہمدردی اور اس کے ساتھ ساتھ شرمندگی کا بھی احساس ہوا کس معاشرے میں ابھی بھی ایسے درندہ صرف لوگ موجود ہیں جو معصوم بچی کو بھی اپنی حوث کا نشانہ بنانے سے گریز نہیں کرتے تمام تفصیلات جاننے کے بعد ٹیم خوفی آپریشن لیڈی ہیلس ورگر کے ساتھ اس معصوم بچی کا گھر تلاش کرنے کے لیے روانہ ہو اور اس بچی کا گھر تلاش کرنے کے دوران جو واقعات ہمارے ساتھ رونما ہوئے وہ سب ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد رکھیں ذرا رکھیں گاڑی رکھیں گا اس معصوم بچی کی کہانی سننے کے بعد ہم لیڈی ہیل برکر کے ساتھ اس بچی کا گھر تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے تاکہ اس بچی تک انصاف کی فراہمی کو جلد جلد ممکن بنایا جا سکے اور اس بچی کو مزید مظالم سے نجات دلوائی جا سکے ہمارے ساتھ لیڈی ہیل برکر بھی موجود ہے ہم بہت دیر سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہمیں ہمارے لیڈی ہیل برکر کو وہ گھر پہچان میں آجائے وہ نظر آجائے جہاں پر اس بچی نے ان سے تلتجا کی تھی ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ہو چکا ہے زاتر گلیاں ہم گھوم چکے ہیں اور دوبارہ گھوم رہے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمیں اس بات کا یقین ہے اور لیڈی ہیل برکر کا کہنا ہے کہ اگر وہ گیٹ دیکھیں گی تو اس گلی کو اس گھر کو پہچان لیں گی جہاں پر وہ بچی آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ مسائل ہیں اور یہ جستو جو ہماری جب تک چلتی رہے گی ٹیم خوفی آپریشن کی جب تک ہم اس بچی کے گھر پہ نہیں پہنچ جاتے کیونکہ ابھی ہمیں مزید حقائق معلوم کرنے ہیں وہ حقائق آپ کے سامنے لانے ہیں کہ یہ معذرہ کیا ہے لیڈی ہیلتھ برکر کے ہمراہ اب ہم اس محلے کی جانب روانہ ہو چکے ہیں جہاں لیڈی ہیلتھ برکر کی اس معصوم بچی سے ملاقات ہوئی تھی اس لڑکی کے گھر کو تلاش کرنا آسان اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ ہیلتھ برکر ایک دن میں سیکڑوں گھروں کے چکر لگاتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ موجود لیڈی ہیلتھ برکر نے ہمیں اس بات کا یقین دلایا کہ اگر متاثرہ لڑکی کے گھر اس کی نگاہوں کے سامنے آ گیا تو وہ اسے پہچان لے گی یہ محلہ بھی کچھ آسان نہ تھا کیونکہ ہزاروں گھروں کے درمیان کسی ایک گھر کا دوبارہ نگاہوں کے سامنے آنا بھی کسی موجزے سے کم نہیں تھا کس طرح کا مکان تھا کس طرح کا گھر تھا کچھ ذہن میں ہے آپ کے میں گھلی پہچاننے کی کوشش کر رہی رکیں ضرورت شاید رکی ہے گاڑی رکی گا شاید اس گھلی میں ہے اس گھلی میں ہے کئی گھلیوں کی خاک چھاننے کے بعد آخر ایک آر لیڈی ہیلس برکر نے ہمیں ایک گھلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ شاید اسی گھلی میں متاثرہ بچی کا گھر ہے یہ سن کر ہماری جان میں جان آئی اور ہم نے گھلی میں موجود متاثرہ بچی کے گھر کا رخ کیا لیکن وہاں پہنچنے پر معلوم ہوا کہ گھر پر تعلہ لگا ہوا ہے آپ نے یہی والا گھر تھا جس گھلی میں آپ گئی تھی جی وہ گھر تو بن پڑا ہوا ہے لیکن ان کے کسی رشتدار کا گھر یہاں پہ ہے اہل محلہ نے بتایا کہ یہ لوگ اب اپنے کسی رشتدار کے گھر چلے گئے ہیں خدا کا شکر ہے کہ مہاں موجود ایک شخص نے رشتداروں کے گھر کا ایڈریس بتا دیا جس کے بعد ہم نے متاثر لڑکی کے رشتداروں کے گھر کا رخ کیا انہوں نے آپ کو کیا بتایا انہوں نے بتایا کہ اس گھلی میں چوتہ پانچوہ مکان ہے یہ جو گھلی آکے اٹھا آپ پر ہے تیم خوفی آپریشن اس وقت اس گھر پہ موجود تھی اس بچی کے رشتدار کے گھر جن کے بارے میں معلوم ہوا ہے وہاں پر پہنچ کر لیڈی اٹھ برتون کے دروازے پہ گئی وہاں خاتون نے بتایا کہ ان کا گھر اس وقت جہاں پر ہم موجود ہیں وہاں سے الٹے ہاتھ پہ جو گلی آپ کو نظر آ رہی ہے وہاں سے چوتہ مکان ہے مسلسل کوششوں کے بعد تیم خوفی آپریشن اس متاثرہ لڑکی کے گھر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی ہماری اس متاثرہ بچی سے ملاقات اس کی پپی کے گھر پر ہوئی جہاں پر ہم نے متاثرہ بچی اور اس کے رشتداروں سے اس معاملے کی مزید تفصیلات جاننے کی کوشش کی ٹیم خوفیہ آپریشن آخرے کار متاثرہ لڑکی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی ظلم اور زیادتی کا شکار اس معصوم لڑکی نے اپنی گفتگو کے دوران ایسی باتیں بتائیں جنہیں سن کر ہم شرمندگی کے مارے زمین میں دھسے جا رہے تھے ہم اس وقت نورت کراچھ کی ایک چھوٹے سے گھر میں موجود ہیں ایک چھوٹی بچی نابالے بچی ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹا آپ کا نام کیا ہے میرا نا متاثرہ بچی نے متایا کہ کس طرح اس کے رشتے کے نانا نے اس پر گندی نظر رکھی اور اسے زیادتی کا نشانہ بنایا بٹا آپ کے ساتھ جو بھی ہوا جس نے کیا وہ آپ کے رشتے میں چالنگ ہو تو کیا اشتا تھا نانا نانا کیا واقعہ ہمارے کو تو نہیں بتا تھا یہ ہمارے رشتے دار ہیں یا نانا لگتے ہیں لیکن ہماری امی نے بتایا تھا کہ یہ ہمارے نانا لگتے ہیں میرے چاچہ ہیں پہلی بار ان کا جب آنا جانا ہوگا تھا پھر انہوں نے میرے اپنے گندی نظر سے دیکھا تھا میرے سے اوٹی سی دیواتیں گیتے تھے یہ ساتھ میں ماں سے شادی کروں گا یہ کروں گا اوٹی سی دیواتیں گیتے تھے کیونکہ اس بچی نے جس آدمی کے بارے میں یہ انکشافات کیے تھے وہ کوئی نوجوان آدمی نہیں بلکہ اس لڑکی کا رشتے میں نانا لگتا ہے اور ایک ساٹھ سال کا بڑھا آدمی ہے امی ابو نہیں سنتا تھا میرے بھو سمجھانے ہی کوشش کی ان کو لیکن وہ سنتے ہی نہیں تھے کوئی بات پھر آگے جا کے ہوا کہ انہوں نے میرے کو بزار کے بھانے سے لے کے گئے تھے کہ بزار چلو میں تمہیں سو دو دو دیواؤں گا تو میں جاتی نہیں تھے ان کے ساتھ لیکن امی زباستی کر کے بھیجتے تھے مجھے ان کو بڑا مانتی تھی امی تو چاچتے امی کے تو ان کی کوئی بات ٹالتی نہیں تھی تو مجھے گھر پہ لے کے گئے میرے مو پہ پتنی کیا لگایا کپڑے میں کچھ دوائی تھی نشے کی وہ لگا کے انہوں نے پھر میں چلائی تھی انہوں نے کہا تھا تو میرے مو پہ کپڑا لگا دیتا پھر ہماری دادی لگتی تھی ان کے مکان میں رہتے تھے تو وہ آئی تھی تو انہوں نے پوچھا تھا کہ کون ہے کون چلائی تھی کہ کوئی نہیں کوئی نہیں ہمیں بھیوش ہو گئی تھی لڑکی نے بتایا کہ کس طرح اس نے اس واقعے کا اپنی فپو کو بتایا تو انہوں نے لڑکی کے والدین کو لانت ملامت کی میں نے فپو کو بتایا تھا پھر فپو نے امی کو بطایا جب امی کو یقین آیا تھا پھر امی کی اس سے لڑائی بھی ہوئی تھی اببو کو دیر سے آتی تھے اببو میں بتااتی تھی اببو کو تو اببو ہی نہیں سنتے تھا اببو بھی اسی کرتے تھے تو پھر ایک دن ہم دادیگئے گئے تو میں نے فپو کو بتایا تھا ہمارے چاچوں نے بہت مارا تھا اس کو مل کے نا پولیس میں کمپلین بھی تھی لیکن پولیس وارہ نے کوئی گوری نہیں کرتا یہاں تک کہ میرے سے دشمنی لے لی تھی مجھے گھر سے گھر سے مجھے باہر گر دیا تھا نکال دیا تھا کہ ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں واسطہ داری بالکل ختم کر دی تھی پھر ایک دن یہ بچی روتی ہوئی آئی تھی میرے پاس کہ نہیں پوپو اس طرح سے جو نا چاچا مجھے بدار لے کر گئے تو میں اس طرح سے گندی حرکت کری ہے اور اببو بھی نہیں سن رہے کیا کروں میں پھر تم بتاؤ پھر میں گئی تھی ان کے اببو کو میں نے دو چار گالییں دی اور جو نا سارا ان کے اببو کو میں نے کہا کہ اگر اس بچی کو کچھ ہو گیا تو تمہیں بھی اور ان کو بھی میں مار دوں گی میں آسرا نہیں کروں گی پھر ان کے اببو کو میں نے ساری کھل کے باتیں بتائی تھی پھر بھائی کو میں نے فون کیا تھا یہ بھائی صبح ہی آ گئے تھے یہ تھانے لے کر گئے تھے ہمیں ماں تھانے میں کیا بات ہوئی تھی پولیس والوں نے پتہ نہیں کیا بولا تھا اس کے بعد دینے اس کے والد صاحب نہیں ملتے تھے اور اب بھی ملتے ہوں تو پتہ نہیں اللہ جانے کیونکہ اس کے اببو جو بلکل ایسے ہو گئے ہیں جیسے پاگل اس بچی کو دھمکی دیتے تھے کہ اگر تو میرے ساتھ نہیں ملو گی نہیں بات کرو گی اور میرے گھر نہیں جاؤ گی تو جس طرح سے تمہاری ماں کو مارا ہے نا اسی طرح سے تمہارے باپ کو بھی میں مار دوں گا امی کے مرنے کے بعد بولتے تھے کہتے تھے جیسے تمہاری امی کو مارا ہے ایسے تمہارے باپ کو ہی مار دوں گا ان کے بچوں کو بتایا ان کے بیٹے نے کہا تھا کہ بھائی تمہاری مرضی ہے تمہارے دل میں جو آرہا ہے تم وہ کرو ہم پیچھے نہیں آئیں گے مگر اس کے باوجود اس کا بیٹا ان کے ساتھ تھا اور اب انہوں نے اپنی بیوی کی طلاق دے دی ہے صرف ان کی وجہ سے متاثرہ لڑکی کے چچا نے اس گندے اور غلیظ انسان کو سبق ذکھانے کی کوشش کی لیکن جب بات تھانے پہنچی تو پھر تھانے والوں نے بھی عزت کے معاملے پر خاموشی اختیار کرنے کا مشورہ دیا انہوں نے بولا ایسے ایسے مسئلہ ہو گیا بچی کے ساتھ میں گیا اس کے گھر پہ وہ گھر پہ نہیں تھا وہ تھا گد بیار ہم دو لڑکے گئے اپنی گاڑی میں ہی بڑھا کے اتھ کو لیا ہے اتھ کو مارا پیٹا اتھ سے معلومات کیا اتھ کو تھانے لے گا ہے پھر انہوں نے تھانے میں یہ بولا بھئی لڑکی کے بیان انہوں نے بولا کہ کرنا چاہتے ہو یہ آپ کی مرضی نہیں کرنا چاہتے ہو یہ بات بھی ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ پولیس سٹیشن میں جب کوئی مجبور آدمی اپنی درخواست لے کر جاتا ہے تو اس کی ریپورٹ ترج کرنے کے بجائے عزت کا واسطہ دے کر خاموش ہونے کا مشورہ ہی کیوں دیا جاتا ہے متاثرہ بچی اور اس کے رشتداروں کی گفتگو آپ نے سنی ایک ساٹھ سالہ درندر صرف بڑے نے ایک معصوم بچی کو اپنی حوض کا نشانہ بنایا تو رشتے میں اس کا نانا لگتا ہے حد تو یہ ہے کہ لڑکی کے ماں باپ نے اس کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا لڑکی کے باپ نے ایسا کیوں کیا یہ سوال تو ہم لڑکی کے والد سے پوچھیں گے لیکن ایک بریک کے بعد تو کیا کوئی دباہ ہوتا ہے کہ پیسے لینے کی وجہ سے خرچہ اٹھانے کی وجہ سے انہیں کچھ کہتے نہیں تھے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس ہمارے ساتھ نیچے اتری ہے اور اس جو کا جا رہی ہے جہاں پر وہ شخص بیٹھا ہے متاثرہ لڑکی اور اس کے رشتداروں کی تفصیلات سننے کے بعد ٹیم خوفی آپریشن نے ملاقات کی ہے اس متاثرہ لڑکی کے باپ سے دوران ملاقات لڑکی کے باپ نے ایک کیا تفصیلات بتائی آئیے دیکھتے ہیں لیڈی ہیلتھ بدکر کی نشاندہی پر ہم اس بچی کے پاس گئے اور سارے معاملات آپ نے خود سنے ہیں کہ کس طرح اس بچی کے ساتھ کھلوال کیا گیا دھوکہ کیا گیا رشتے کے نام پر اس بچی کو بے کو بنایا گیا لیکن سب سے اہم معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ جب وہ بچی اپنے والد سے شکایت کرتی تھی کہ اس کے رشتے کے نانے اس کے ساتھ ایسی حرکت کرتے ہیں تو انہوں نے اس کی بات کیوں نہیں سنی اور ٹیم خوفی آپریشن اب یہ جاننے کے لیے اس بچی کے باپ کے پاس آ رہی ہے کہ جب بچی رہوتی تھی گرگڑاتی تھی تو تم نے اس وقت کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا ہم کچھ دیر میں اس بچی کے والد کو بھی آپ کے سامنے لاکھ کھڑا کریں گے آپ کو دکھائیں گے کہ اصل حقائق کیا ہے ٹیم خوفی آپریشن اب پہنچ چکی ہے متاثرہ لڑکی کے باپ کے پاس یہاں ہم لڑکی کے والد سے یہ سوال پوچھیں گے کہ جب لڑکی نے انہیں تمام واقعات اور اس ترندہ صفت آدمی کے بارے میں پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا تو انہوں نے اپنی بیٹی کی بات پر یقین کیوں نہیں کیا آخر کیا وجہ تھی کہ وہ اس درندہ صفت آدمی کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیتے رہے جس نے اس کی معصوم بیٹی کو اپنی حمیس کا نشانہ بنایا بابا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے وہ معلوم ہے پورا وہ معلوم تو ہے مگر صحیح معنی میں جو نا ہماری بہن کو معلوم ہے تو آپ کی بیٹی نے خود آپ کو کچھ بتایا کبھی جب بیٹی نے آپ کو آکے مسئلہ بتایا تو آپ نے کوئی قدم اٹھایا اس رشتے کے جو نانا تھے ان کو روکا آپ نے ہم نے بہت کرا بھائی بابت کو بھی جانتا ہم نے میرے ساتھ بہت وہ ہو گیا سمجھے نا میں جب بلکل ایسا پڑھا ہوں کہ ادھر جاتا ہوں تو ادھر پک گر جاتا ہوں میری جالت بلکل ایسی اور یہ تین مہین ہوگا ایسے پڑھا ہوں میں تو وہ بچی آپ کو بتاتی تھی کہ بابا ایسا ایسا معاملہ ہے میرے نانا یہ کندی کوشش کر رہے رشتے کے آپ اس پر یقین نہیں کرتے تھے میں یقین نہیں کرتا تھا بارال وہ جو نا جب انہوں نے ان کو جب ہماری بہن گئی نا ان کے پاس ہماری بیٹی کے پاس ہماری بہن نے جو نا چھوڑ مچانا شروع کر دیا وہ دوار کو ادھر سے بھاگا پیٹھے جائے اس بجان سے ہمارا بھائی لے کے آئے اس کو ماتا ہوا یہاں پہ لاغے اس کو کوٹا ہے مجید کے پاس مار کے پھر ایک کو جو نا ہمارے بھائی نے جو اس کو تھوڑ دیا تمہارے غزنوی چچا کی عمر دیکھ کے تمہیں کبھی اس پر شک ہوا تھا ہم نے تو کبھی سکنو ہوا اور ہمارے کو بتانے والوں نے بتایا تو پھر ہمیں جو نا یہ جب ہماری بھائی کو انتقال ہوا اس کے بعد میں پھر ہمارے کو سکھ ہو گیا یعنی اس کے ہلیے کی وجہ سے اس کے ہلیے کی وجہ سے اور اس نے یہاں تک بولا کہ میں پیسہ خرچہ کرتا ہوں تو کیا تم کوئی دباؤ تھا کہ پیسے لینے کی وجہ سے خرچہ اٹھانے کی وجہ سے انہیں کچھ کہتے نہیں تھے بھائی کوئی دباؤ نہیں تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا صرف وہ جو تھے نا پھرید ہی تھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس غزنوی نانا پر تم نے یقین کر کے غلطی کی ہم نے کیا غلطی کری ہے ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی ہے ہماری گھر والی نے کیوں تو کیوں ہم نے تو نہیں کی وہ سام کے تم بات پتہ چلی ہے تو ہم میں وہاں گیا ہوں ہوتل بے بیٹھے بیٹھے میں نے بھلا بھائی کیا مطلب کرنا ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں میں نے بھلا تم کیا کر کر آؤ گھر کے اوپر کرا کچھ بھی نہیں میں نے بھلا یہ چیزیں جو نا یہ چیزیں تم اپنی بیٹی کو لا گے دیتے پھر میں مانتا تمہارے کو لڑکی کے والد کی گفت کو سن کر ہمیں یہ احساس ضرور ہوا کہ جیسے یہ آدمی کسی نفسیاتی مرز کا شکار ہے لیکن لڑکی کے والد کا یہی موقف ہے کہ بچی کی بات پر یقین نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ اس درندہ صفت آدمی کی بذرگی اور عمر تھی اسی وجہ سے وہ اپنی بچی کو نادان سمجھتے رہے لیکن معاملہ سمجھ میں آنے کے بعد انہوں نے اس آدمی کو روکنے کی کوشش ضرور کی اب بیٹی کے ساتھ معاملہ ہو چکا بیٹی کے ساتھ معاملہ ہو چکا ہے جس وقت بیٹی نے اس وقت یقین نہیں کیا اب کیا چاہتے ہیں یہ ہمارا جو بلکل ہی بہت ایسا ہو جاگا ہم ملنا نہیں چاہتے ہیں نہ ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں ان سے بھائیوں سے نہ کسی سے بھی ہمارے پاس آبی جائیں گے تو ہم بلکل بھی بات نہیں کریں تمام تر تفصیلات جاننے کے بعد ٹیم خوفی آپریشن نے غزنبی نامی ساٹھ سالہ شخص کی تلاش کا آغاز کر دیا غزنبی کو تلاش کرنے کے لیے ہم نے اپنے خوفی ممبر کو بجت بزار بھیجا اطلاعات کے مطابق وہ وہاں پر جوس کا ٹھیلہ لگاتا ہے ٹیم خوفی آپریشن کے ممبران درندہ صفت انسان غزنبی کی تلاش میں بچت بزار پہنچ چکے ہیں غزنبی کے بارے میں ہمیں یہ تفصیلات معلوم ہوئی ہیں کہ وہ بچت بزار میں جوس کا ٹھیلہ لگاتا ہے اطلاعات کے مطابق وہ غزنبی نامی شخص بچت بزاروں میں جوس کا ٹھیلہ لگاتا ہے ہمارے خوفی نمائن دے ہمارے ممبر وہاں پر گئے کیمرے کے ساتھ گئے وہاں جوس والوں سے معلوم کیا لیکن اس وقت وہ شخص وہاں پر موجود نہیں تھا لیکن ہمارے خوفی ممبر اس کی تلاش میں بھی موجود ہیں اب ہم اس کے گھر پر جا رہے ہیں جو کہ پتہ ہمیں بتایا گیا ہے جو ایڈیس دیا گیا ہے وہاں پر جا کے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آیا وہ گھر پر موجود ہے وہی موجود ایک آدمی نے ہمیں غزنبی کے گھر کا پتہ بتا دیا جب ہمارے ممبران غزنبی کے گھر پہنچے تو وہ گھر پر موجود ہی نہیں تھا درندہ صرف غزنبی گھر اور بچت بزار سے غائب تھا دونوں مقامات پر ناکامی کے بعد ہم نے اپنے خوفی ممبران کو اس شخص کی تلاش میں لگے رہنے کی ہدایت کی اور متاثرہ لڑکی اور اس کے رشداروں کے ہمراہ خواجہ اجمیل نگری تھانے احفیاد اشکرانے کے لیے روانہ ہوئے تاکہ اس معاملے کو قانونی شکل دی جا سکے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس میں خواجہ اجمیل نگری تھانے پہنچ چکے ہیں وہ متاثرہ بچی متاثرہ خاندان ہمارے ساتھ موجود ہے ابھی ہم اس تھانے کے اندر جائیں گے پولیس والوں کے سامنے یہ سارا معاملہ رکھیں گے اور ان سے کہیں گے اس میں قانونی تقاضی کیا کیا ہیں اگر مجرم ہمارے سامنے ہیں تو ہم اس کو کتنی دیر میں پکڑ سکتے ہیں کیونکہ گواہ بھی یہاں ہیں مدعی بھی یہاں ہے یہ متاثرہ بچی ہے وہ بھی یہی ہے اور اب یہ پولیس کا کام ہے کہ اس شخص کو اس درندہ صرف انسان کو کس طرح پکڑتی ہے ٹیم خفیہ آپریشن متاثرہ لڑکی اور رشداروں کے ہمراہ اس وقت خواجہ اجمیل نگری تھانے میں موجود ہیں جہاں ہم ساٹھ سالہ درندہ صفت غزنوی کے خلاف ایف آئی آر درج کروا رہے ہیں ابھی ٹیم خفیہ آپریشن نے تھانے میں ایف آئی آر درج کروای ہی تھی کہ ہمارے خفیہ میمبر نے ایک مقام پر غزنوی کے موجود ہونے کی اطلاع دی ٹیم خفیہ آپریشن نے متاثرہ لڑکی اور اس کے رشداروں کے ہمراہ خواجہ اجمیل نگری تھانے میں ایف آئی آر درج کروای اسی دوران ہمارے خفیہ میمبر نے اطلاع دی کہ یہ درندہ صفت انسان ایک مقام پر موجود ہے یہ اطلاع ملتے ہی خفیہ آپریشن کی ٹیم پولیش کے ہمراہ اس مقام کے جانب روانہ ہوئی اس درندہ صفت انسان نے ہمارے سامنے کیا بیان دیا ہم آپ کو دکھائیں گے ایک بریک کے بعد یہ خود لے کر آتے ہیں بھائی اس کا باہ ٹیم خفیہ آپریشن اب پولیش کے ہمراہ اس مقام کی جانب روانہ ہو رہی ہے جہاں ہمارے خفیہ میمبر کی اطلاع کے مطابق وہ درندہ صفت انسان غزنبی موجود ہے جس نے ماسوم بچی کو اپنی حویس کا نشانہ بنایا ہے پولیش اپنی پوری تیاری کے ساتھ اس آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہی ہے تاکہ کسی مضاہمت کی صورت میں مقابلہ کیا جا سکے پولیش نے پھر اپنا مقبری کا جال بچھا ہے اور یہ معلوم کیا ہے اس وقت وہ شخص کہاں پر موجود ہے پولیش پارٹی کا پورا تعاون ہمارے ساتھ ہے پولیش اسلے سے لیس ہے مدعی بچی یہیں پر موجود ہے تھانے میں پولیش پروٹیکشن میں پولیش سیکیورٹی میں تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ بہت سکے اس کے گھر والے یہاں پر موجود ہیں لیکن چونکہ اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے اور والدہ صاحب کا دماغیت آوازن ٹھیک نہیں اس لیے اس کو یہاں پر اس کی رشتہ دار لے کے وائے ہیں جنہوں نے یہاں پر ایف آئر گٹوائی ہے ناظرین ایک ایشہ شخص اتنا درندہ شخص جس نے رشتوں پر سے لوگوں کا ادبار اٹھا دیا جو صحیح طرح اپنی شکایت بھی پیش نہیں کر سکتی یہاں تو پولیش نے ہمارا ساتھ دیا ہے لیکن کئی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر پولیش اور عوام ان کا اتنا تعلق نہیں ہوتا تاکہ ایسے معاملات ان کے پاس لے کر جائیں ان کا ساتھ کون دے گا ایسے لوگوں کو کون گفتار کرے گا جو ایک اچھے رشتے کا نام لے کر چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بے کوو بناتے ہیں اور بے کوو بنا کر ان کو جنسی حراسہ کرتے ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں پولیش ہمارے ساتھ نیچے اتری ہے اور اس جگہ جا رہی ہے جہاں پر وہ شخص بیٹھا ہوا ہے اس وقت ہم آج چکے ہیں خوپی آپریشنگی ٹیم یہاں پر موجود ہے پولیش نے اس شخص کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے اس نے اس معصوم بچی کے ساتھ اتنا بڑا کھلوار کیا ہے اس کو بے وکوب بنایا ہے اس کو دھمکیاں دی ہیں خوپی آپریشنگی ٹیم کے ساتھ پولیش نے اس شخص کو لیدہ چائے کے ہوتلر سے گھتار کر لیا اس وقت ہم اس کو تھانے لے کے جا رہے ہیں ناظرین ناظرین خوپی آپریشنگی ٹیم کی اطلاع کے بعد پولیش نے پوری کاروائی کر کے اس شخص کو اپنی گرفت میں لیا ہے وہ شخص اس وقت پولیش کی تحویل میں موجود ہے اس کو تھانے لے جائے جا رہا ہے جہاں پر اس سے بچگچ ہوگی اس شخص کے خلاف ایف آئی آر کٹ چکی ہے بچی گواہ ہے مدعی ہے اس کے گھر والے موجود ہیں آپ اس ترندہ صفت انسان کو دیکھ سکتے ہیں اسے دیکھ کر یقیناً آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ یہ آدمی کسی معصوم بچی کو اپنی حمیس کا نشانہ بنا سکتا ہے لیکن ٹیم ففی آپریشن کو اس آدمی کی اصلیت معلوم ہے جب اس آدمی سے اس بارے میں پوچھا گیا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے کیا نام ہے باوت بھوڑا میرے نام غزنوی فریدی ہے غزنوی فریدی ہے تمہاری شکایت آئی ایک تمہیں پتے ہیں کیا شکایت ہے وہ بھائی میرے یہ سب میرے پر الزامات ہیں سنا میں نے ان کے لیے جو کچھ کیا ہے میں نے اپنا گھر برباد کیا اپنے بیوی بچے چھوڑے سارا کچھ ان کے لیے پیچھے کیا یہ آدمی جس نے کچھ دیر پہلے تمام الزامات کو جھوٹا قرار دیا تھا اب پولیس کے سامنے موجود ہے ٹیم خفیہ آپریشن نے اس انسان کی سچائی سامنے لانے کے لیے خفیہ کیمرہ لگا دیا ہے تاکہ اس آدمی کی سچائی سب کے سامنے لائی جا سکے اب آپ خود اس آدمی کا اعترافی بیان سنیے اور دیکھئے کہ یہ آدمی کتنا مکار ہے یہ کیسے آپ نے یہ بچی لیے اس کے ساتھ زنا کیا زبر زنا کیا کیوں کیا کیسے کیا کیسے ہوا یہ یہ خود لے کر آتے تھے کون لے کر آتے تھے اس کا باپ اس لڑکی کا باپ خود لے کر آتا تھا کہاں تھے میری دھر پہ چون لے کر آتا تھا پیسے لینے کے لیے پیسے مانتا تھا پیسے مانتا تھا پیسے پیسے دیکھو شیطان ہے دیکھو شیطان ہے میں منہ کر رہا ہوں بھائی نہیں لے صحیح باپ لے کر جا رہا ہے دادی چھوڑ کے جا رہی ہے خپو چھوڑ کر جا رہی ہے میں نے بہت روکا آپ کو اپنے آپ کو روکا منہ کیا شیطان ہاں بھی ہو گیا ہاں پھر شیطان کیا ہاں بھی ہو گیا ہم نے بھائی اس کو بولا کہ تو جا جا خود پڑھ گئی میری دا اس کو بلا کے ہو خود آتی تھی ہمارے خر پہ جب لڑکی آگے بیٹھ گئی آگئی آپ کے پاس پھر آپ نے اس کے ساتھ زنا کیا شیطان ہاں بھی ہو گیا جب ایک لڑکی آگئی آپ بتا رہے ہو بیٹھ گئی پھر آپ کے اوپر شیطان ہاں بھی ہو گیا پھر کیا ہوا چھوڑا تو ہو گیا پھر رہا ہوں کہ بھائی یہ جب آئیں گے پیسے لینے کے لیے پیسے لے گا ہر آدمی جو ہے چاہے کوئی بھی ہو تھوڑی دیر پہلے کیمرے کے سامنے ہر جرم سے انکاری یہ شخص اب اپنے ہر گناہ کا اعتراف کر رہا ہے بلکہ اپنے گناہوں کا ذمہ دار شیطان کو قرار دے رہا ہے حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ شیطان بھی شاید اس درندہ صفت انسان کو دیکھ کر شرمندہ ہو جائے ٹیم خوفی آپریشن نے اپنی کوحشوں سے اس آدمی کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے پہنچا دیا ہے اب یہ مقدمہ عدالت میں جائے گا اس کے بعد عدالت ہی اس انسان کے لیے سزا تجمیز کرے گی ٹیم خوفی آپریشن نے نہ صرف ایک مجبور اور بے سہارا لڑکی کی فریاد سنی بلکہ مجرم کو قانون کی گرفت تک پہنچایا جس ایک معصوم بچی کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا تھا لیکن اس سارے معاملے کی ابتدا ہوئی آپ جیسے ہی ایک ہمدرد انسان کے پیغام سے اس لیے اگر آپ کے اردگرد بھی ہو رہی ہے کوئی ایسی مجرمانہ کروائی اور بن رہا ہے کوئی ظلم و زیادتی کا نشانہ تو ہمیں اطلاع دیجئے اسی کے ساتھ اپنے مجمعان عبدالدرمال کو دیجئے اجازت اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ